ایک روڑ آخر تک اوپر چڑھے تک ناڑ بنی ہو گیا تو اگر ہم اس کو دبائیں تو اس میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویٹنری پرانیٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں اور آل پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ بھی ملتی رہیں اسلام علیکم فارمرز دوستو آج یہ ایک پیشنٹ کے پاس ہم موجود ہیں اس کا تھن میں ناڑ کا مسئلہ ہے جو آج کے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ تھن میں ناڑ اور گلٹی ہو گئی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ تھن میں ناڑ اور گلٹی کس طرح کی ہوتی ہے یہ تھن ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں شروع سے لے کر اور آخر تک اوپر چڑھے تک ناڑ بنی ہو گیا تو اگر ہم اس کو دبائیں تو اس میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ہلکا سا مواد نکل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نسکہ استعمال کرواتے ہیں ہم نسکہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا لگے ہیں آج کہ جس میں جس میں یہ ہمارے پاس شیشہ نمک موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیشہ نمک کس طرح کا ہوتا ہے کھولیں یہ شیشہ نمک آپ نے دو سو گرام لے لینا ہے تھوڑا سا اس کو ہاتھ میں نکال رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شیشہ نمک کس طرح کا ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کلمی شورہ موجود ہے اس کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے کلمی شورہ یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے کلمی شورہ یہ بھی دو سو گرام ہم نے لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نشادر ٹھکری والا جس کو کہتے ہیں یہ ٹھکری بنی ہوئی ہے ان کی اس لئے نشادر ٹھکری والا کہتے ہیں یہ بھی دو سو گرام لینا ہے اور یہ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ست لیمون یہ لیمون کی ست ہے ڈاٹری ٹائپ یہ ہوتی ہے تو یہ ست لیمون ہے یہ ہم نے دو دو سو گرام لینا ہے ان کو ہم نے کوٹ لینا ہے اور کوٹنے کے بعد ان کو مکس کر کے ان کی پانچ خوراک کرنی ہے ایک خوراک روز جو ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ نسخہ دیکھ لیں آپ اس کے ریٹس بھی دیکھ لیں انتہائی سستہ نسخہ ہے دو سو ساٹھ روپے کی قیمت ہے پانچ دن یہ نسخہ چلتا ہے اور اس سے الحمدللہ بند سے بند تھن کھلے ہیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ تھن بند ہو رہا ہے یا پچھلے سوئے کا تھن بند ہے اور جانور بچہ دینے میں مہینہ لیتا ہے تو آپ مہینہ پہلے یہ شروع کرویں تو انشاءاللہ انشاءاللہ نائنٹی پرسنٹ امید ہے کہ یہ تھن اس کے کھل جائیں گے اور اگر اس کے ساتھ آپ استعمال کراتے ہیں کوئی بھی لوکلی آپ کے ہاں مل جاتی ہے تو بھائی نار گلٹی کے لیے تو ہم اس کے لیے لے کر آئے ہیں ماسٹی کیئر گولیا نار گلٹی ہوں گے یہ سپیسیفکلی جو ہے یہ بنیو یہ ماسٹی کیئر کے نام سے آتی ہے تو دو ڈبیوں کا یہ کورس ہم نے کروانا ہے اور دس دن ہم نے اس کو استعمال کروانا ہے تو دس دن کے بعد اس کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اور یہی نوسکہ آپ کو لکھ کر لاسٹ میں سلائیڈ شو کے ذریعے بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی